بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وان پیپر جو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم والد میپ کے ایشیا کو ڈسکس کریں گے کہ ایشیا کی امپورٹنٹ جو کوسٹنز ہیں کون کون سے ہیں اور اس کی لوکیشن میں دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے میپ پہ ایشیا کو دیکھنا ہے کہ ایشیا کہاں پہ ہے اس کے بعد آپ نے ایشیا کا میپ دیکھنا ہے کہ ایشیا کے میپ میں کون کون سی کنٹریز انکلیوٹ ہیں اور ان کی لوکیشن کیا ہے اگر آپ گلوپ پہ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے جو گرین پورشن نظر آ رہا ہے یہ ایشیا کا رقبہ شو کر رہا ہے باقی ورلڈ پورا ہے اور یہ جو گرین ہے یہ ایشیا کا رقبہ ہے آپ کے سامنے ایشیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا بریعظم ہے سب سے پہلے آپ ایشیا کا ایک انٹرڈکشن دیکھیں تو اس میں ہے کہ ایشیا رقبے کے لحاظ سے اور عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا بریعظم ہے ارتھ لینڈ کا ٹوٹل سرفیس ایریا میں سے تھرٹی فیصد ایشیا نے کورڑ کیا ہوئے اور ارتھ سرفیس یعنی اوشن بھی ملا گئے ٹوٹل جو آرت ہے اس کا ایٹ پوائنٹ سیون پرسنٹ ایشیا نے کورڑ کیا ہوئے اور ٹوٹل عبادی کا سکسٹی پرسنٹ ایشیا میں ہے ٹوٹل والڈ پاپولیشن کا اب ایشیا کے نورت ایسٹ ویسٹ ساؤت میں کون کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں تو نورت میں ارتک اوشن ہے ایشیا کے ایسٹ میں پیسیفک اوشن ویسٹ میں یورپ بلیک سی اور ریڈ سی ہے اور ساؤت میں انڈین اوشن ہے ایشیا کو میپ میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایشیا کی کون سی سائٹ پہ کیا چیز واقع ہے اگر میپ کو زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو ایشیا کے نورت میں ارتک اوشن نظر آئے گا یہ آپ کے سامنے ارتک اوشن اس کے بعد ایشیا کے ایسٹ میں مشرق میں آپ کو پیسیفک اوشن نظر آئے گا یہ آپ کے سامنے پیسیفک اوشن اور ایشیا کے ویسٹ میں مغرب میں ریڈ سی بلیک سی اور یورپ ہے یہ آپ کے سامنے ریڈ سی بلیک سی اور یہ یورپین کنٹریز ایشیا کے مغرب میں ہیں اور اس کے بعد اگر ایشیا کے ساؤتھ میں دیکھیں تو آپ کو انڈین اوشن نظر آئے گا یہ جہاں پہ آپ کرسا رہے ہیں یہ ہے انڈین اوشن اس کے بعد ایشیا کی جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں ان کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلے جو سب سے بڑی کنٹری ہے وہ ہے رشیا رقبے کے لحاظ سے اور چائنہ عبادی کے لحاظ سے اس کے بعد جو امپورٹنٹ کنٹریز میں رشیا چائنہ جپان نورت کوریا ساؤتھ کوریا انڈیا پاکستان ایران سودھ اریبیا اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں جو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایشیا میں ورلڈ میپ میں جو کنٹریز اور ان کے کیپیٹل ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی یاد کرنا ہوتا ہے ان کو یاد کرنے کے لیے کوئی ایسا فرمولا نہیں ہے کرنسیز کو یاد کرنے کے لیے ایک فرمولا ہے وہ ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا جائے گا کرنسیز کو کس طرح یاد کر جا سکتا ہے کافی سارے ممالک کی اس کے بعد ایشیا کا رقبہ عبادی اور اس کی ٹوڈل کنٹریز کتنی ہیں وہ آپ کے سامنے ایشیا کا جو رقبہ ہے وہ فور کروڑ فورٹی فائیو لیک سیونٹی نائن تھوزنڈ سکیر کلومیٹر ہے اور اس کی پاپولیشن چار اشاریہ پانچ بلین ہے دو ہزار انیس کے سروے کے مطابق اور جو ایشیا میں ٹوٹل کنٹریز ہیں وہ ہیں فورٹی نائن فورٹی نائن کنٹریز یہ وہ کنٹریز ہیں جو یو اینو رگنائز ہے یعنی یہ یو اینو کی ممبر ہیں فورٹی نائن کنٹریز اس کے بعد لارجس کنٹری ایشیا کی رقبے کے لحاظ سے رشیہ ہے یہ آپ کے سامنے میپ پہ بھی آپ اس کا رقبہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا سب سے زیادہ رقبہ رشیہ کا ہے دنیا میں بھی اور ایشیا میں بھی اس کے بعد پاپولیشن وائز ایشیا کی اور وارڈ کی سب سے بڑی کنٹری چائنہ ہے اس کے بعد ایشیا کا ہائیسٹ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ یہ جائنہ اور نیپال کے بورڈر پر ہے کنسیڈر نیپال میں کیا جاتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کا بھی سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے اور ایشیا کا بھی سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے ہائیسٹ پوائنٹ کے بعد ایشیا کا لویسٹ پوائنٹ ہے ڈیڈ سی اور یہ ایشیا کا بھی لویسٹ پوائنٹ ہے اور پوری دنیا کا بھی لویسٹ پوائنٹ ڈیڈ سی ہی ہے یہ آپ کے سامنے پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ اسرائیل اور جورڈن کے بارڈرز پہ ہے ڈیڈ سی ایشیا میں ٹوٹل الیون لینڈ لا کنٹریز ہیں یعنی جن کو ڈریکٹلی اوشن کا پانی نہیں لگتا وہ ٹوٹل الیون کنٹریز ہیں ایشیا میں اور جو میجر لینگوڈیز ایشیا میں بولی جاتی ہیں وہ سب سے زیادہ چینیز ہندی رشیان اور اریبیک ہیں جو ایشیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہیں چائنہ ایشیا میں ہے اور اس کے بارڈر کے ساتھ سکسٹین کنٹریز کا بارڈر اٹیچ ہوتا ہے اس کے بعد ایشیا کا سب سے بڑا ریور دیکھیں لارجسٹ ریور آف ایشیا تو وہ ینگ ٹیز ہے یہ چائنہ میں واقع ہے اور تریس سٹھ سو اسی کلومیٹر اس کی لینڈ ہے اس کے بعد ایشیا کا تھرڈ لارجسٹ ریور می کونگ ریور ہے اس کو مادر آف ریورز بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اس کا میجر پورشن چائنہ میں ہے باقی بھی اور کنٹریز میں اس کا پورشن ہے کچھ اس کے بعد انڈس ریور ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ریور ہے اور ایشیا کا ایٹھ لارجسٹ ریور انڈس ریور ہے یہ طبت سے شروع ہو رہا ہے اور پاکستان سے ہوتا ہوا اریبین سی میں گر رہا ہے اس کے بعد رشیہ کا ایک ایمپورٹنٹ ریور ہے ڈون ریور یہ آپ کے سامنے رشیہ کا ایک ایمپورٹنٹ ریور ڈون ریور اس کا نام ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک لسٹ ہے جس میں ایشیا کے جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ریور ہیں ییلو ریور چائنہ میں ہے یہ سیکنڈ لارجسٹ ریور ہے ایشیا کا فاسٹ ینگٹیز تھا وہ بھی چائنہ میں تھا اور یہ سیکنڈ ہے اس کے بعد لینا ریور والگا ریور یہ رشیہ میں ہے افرات ریور ترکی میں ہے یورال رشیہ میں ہے گنگا ریور انڈیا میں اور ایمو ریور ترکمانستان میں اس کے بعد ایشیا کی دو کنٹریز ہیں جو کہ ایکویٹر پہ آتی ہیں مالدیوز اور انڈونیشیا ایکویٹر پہ ٹوٹل تھرٹین کنٹریز آتی ہیں ایشیا کی اس پہ ایکویٹر لائن پہ دو کنٹریز آتی ہیں یہ بریادہ ایشیا کی انفارمیشن کا پارٹ وان ہے پارٹ ٹو بھی ہے ایشیا کی انفارمیشن کے لیے اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل وان پیپر جوز بے اور بھی کافی سری انفارمیشن کی ویڈیوز ہیں اگر آپ چاہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل وان پیپر جو ویزٹ کر سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ